پیٹ کیئر ساپ کا سواگت ہے پیٹ پاوز میں اور آج کی اس ویٹر میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک فیمز بریڈ آف ڈاگز جس کو آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں اگر پہچانا تو پلیز منسن ڈاؤن ان دے کمنٹ باکس اور اگر نہیں تو اس کیوڈ سے پکچر کو دیکھیں آپ بتا ہی سکتے ہیں کہ یہ ایک فیمز بریڈ جنبان سیپرڈ ہے جس کام سوٹ فارم میں جو جی ایسٹی بولتے ہیں اور میں نے یار بہت سی ویب سائٹ میں دیکھ رکھا ہے گوگل اور اگر کائنڈ آف ویب سائٹ میں ٹھیک ہے تو اس میں یار میں نے دیکھ رکھا تھا کہ وہ اپنے پسپیکٹیو سے کیا بتانا چاہتے ہیں یہ ورلڈ کو کی جی ایسٹی کیسے ہوتا ہے ان کا نیجر اور اگر کائنڈ آف سٹف تو میرے کو یار اس میں کچھ ایسا خاص نہیں لگا کہ میں آپ کو یہ سب کائنڈ آف سٹف بتا سکوں تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سب کچھ جان کریا اور انفرمیشن اور اپنے خود کے ایکسپیرینس سے ڈیٹیل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایک جنبان سیپرڈ پپی کو کیسے بائی کریں یا جی ایسٹی کی رینج اور ادھر کائنڈ آف سٹف بھی میں نے بتا رکھیں ٹھیک ہے تو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ یار تو پہلے ہم یار جنبان سیپرڈ کی ہسٹری جان لیتے ہیں تو یار ہمیں نام سے ہی پتا چل جا رہا ہے کہ ان کا کچھ نہ کچھ جورمانی سے ریلیشنسپ ہے تو ہاں یار یہ جورمان سے ان کا اوریجن ہے اور یہ بہت انٹیلیجن ڈاک بریڈ ہوتی ہے ان کی رینکنگ ورڈ موسٹ انٹیلیجن ڈاک بریڈز میں ٹاپ نمبر تھری میں ہیں اور اب ہم ان کا پپی سے لے کر ان کی ڈاک تک کا سفر جان لیتے ہیں جنبان سیپرڈ پپی اپنے بچپن میں کچھ ایسا دیکھتا ہے اور یہ بہت کیوٹ سے بھالوں جیسے دکھنے والے لانگ کوٹڈ جنبان سیپرڈ ہوتا ہے تو پورا ایک بیر ٹائپ ہی لگتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم ان کی پیوریٹی کی بات کریں تو یار آپ ایک ڈی ایس ڈی پپی کو لینے جا رہے ہیں یا اگر ایک پپی آپ کے پاس ہے تو اگر کچھ آپ کو جس نے آپ کو سیل کر رکھا ہے یا جو آپ کو سیل کرنے والا ہے ٹھیک ہے اگر یار وہ آپ کو کچھ ایسے جو میں آپ کو پوائنٹس بتانے والا ہوں ان میں سے وہ کچھ ایسے پوائنٹس آپ کو یا جب ان سیپرڈ کی نیچر میں لگتے ہیں تو ساید یار وہ مکس برید ہو سکتی ہے اور اگر آپ نے ابھی لیے لیے اور تب مکس برید نکلتی ہے تو کوئی بات نہیں آتی ٹھیک ہے تو ایک دو سال بعد یار ہمیں پتہ چلتا ہے اگر آپ کو کوئی پوائنٹس نہیں پتاتے تو ایک دو سال بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک جرمن سیفرد یہ میکس بریٹ کا ہے تو پھر یار اگر آپ ایک جرمن سیفرد پپی کو بائی کرنے جا رہے ہیں تو ون یار ٹو یار ٹھری منس کے بیچ میں ہی لے رہے ہوں گے تو اور یار ان کی پریوریٹی بہت امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ تر ساپکیپرز میکس بریٹ کو سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم پہلا پوائنٹ سٹارٹ کرتے ہیں تیل آف جرمن سیفرد تو یار جیادہ تر جرمن سیفرد کی تیل ہیڑ سے بھری ہوتی ہے اور نیچے کو جھکی ہوتی ہے بٹ سم ٹائمز یار یہ اپنی تیل کو اوپر کو بھی کر سکتے ہیں اور کر دیتے ہیں کبھی کبھار ٹیک ہے اور جب یہ بھوکتے ہیں اب آپ لائک آف نہیں گھومنے جاتے ہیں اور پیج رننگ کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ یار ان کی تیل تھوڑی اٹھ جاتی ہے تو اس سے یار کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یار اگر یہ اپنی تیل اوپر کو کرتے ہیں اور اگر ان کی بریڈ سوری اگر ان کی جو تیل ہے وہ ہمیسا کروڑ رہتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میکس بریڈ ہے اور اگر کروڑ رہتی ہے تو گیرینٹیڈ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میکس بریڈ ہے اور ہمارا اب سیکنڈ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں تو سیکنڈ پوائنٹ یار ہم پھر ایک جب منز ایفرڈ کی جو سٹینڈنگ پوزیسن ہوتی ہے اس کے حساب سے بھی کنفیگر کر سکتے ہیں جب منز ایفرڈ کی ہماری سٹینڈنگ پوزیسن ہوتی ہے ہم اس کے حساب سے بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ جیسٹ ایک پیار جیسٹ ہے یا میکس بریڈ کا ہے تو یار وہ ہم کیسے کرتے ہیں اس کو چیک کرنے کا ہے مطلب اس کی سٹینڈنگ پوزیسن پہ ہی پتا چل جاتا ہے کہ وہ ایک جوان ساپرٹ کیسے کھڑا ہویا ہے ٹھیک ہے تو یار جب ہم وہ تھوڑا سا سلائٹلی ڈاون کو کھڑا ہوگا جیسا کہ آپ کو پکچر میں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑا سلائٹلی ڈاون میں کھڑا ہوگا ٹھیک ہے رننگ کے ٹائم پہ بھی اس کی پوزیسن لائک ایسے ہی ہوگی ٹھیک ہے اور پھر ہم تھرڈ پوائنٹ کو دیکھتے ہیں تو یار تھرڈ پوائنٹ میں ہمارا آتا ہے کہ ایک جو ہمارا جو سیلر بولنگ ہے کہ یہ جی ایس ڈی ہمارا سنگل کوٹیڈ ہے تو یہ سیاد مکس بیٹ آپ کو پروائیڈ کر رہو یا آپ یہ ان کی ہاف نولیج ہو سکتی ہے یا زیادہ جانکاری جی ایس ڈی کے بارے میں نہ ہو ہوں کیوں کہ آج ڈی ایس ڈی ہمیں سا ڈبل کوٹیڈ ہوتے ہیں سنگل کوٹیڈ ڈی ایس ڈی سنگل کوٹیڈ ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس ڈی نتن g جہا کچھ بھی نہیں ہوتا مسیل رہی ڈاللائیڈ تو ہم 4 ڈی ایس ڈی پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں فور پوائنٹ weg ہمارا کی ایک long یا صورٹ کوٹیڈ جم شفر اور زیادہ تر سنگل کوٹیڈ جی ایس ڈی پولیس میں جو جب ان سیفر ہوتا ہوں پولس میں بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں تو بکاوز کیا رنگ کا کوئی ویٹ جو ہے ہی ویٹ ہوتا ہے نا ان کا کوٹ تھوڑا ہے بھی ہوتا ہے لانگ کوٹڑ اور سوٹ کوٹڑ میں تھوڑا بہت یہی کمپیریزن ہے کی جو سوٹ کوٹڑ ہوتا ہے ان کا ویٹ ان کا جو کوٹ ہوتا ہوتا ہے ہمارے لانگ کوٹڑ کے کمپیریزن میں اور یار اگر آپ ویلیج یا پھر کوڑڈ ایریاز میں رہتے ہیں تو آپ کے لئے ہارے ایک لانگ کوٹڑ جمعن سیفرڈ کی بہت امپورٹنٹ ہے امپورٹنٹ بھی نہیں مطلب میرے اپس پیکٹس سے دکھا جائے تو ہاں ایک لانگ کوٹڑ ہونا چاہیے اگر آپ ایک کوڑڈ ایریاز میں رہتے ہیں تو اور اگر آپ کو ہوت ایریاز میں میں رہتے ہیں ٹھیک ہے لائک ڈلی اور اندر رجزتان اور کئی اور ٹھیک ہے تو وہاں کے لئے آپ کو ایک سنگل کوٹڑ جمعن سیفرڈ لینا پڑے گا سوری سنگل نہیں ہی سوٹ کوٹڑ جمعن سیفرڈ لینا پڑے گا ٹھیک ہے اور اب بات آتی ہے کہ ہم کیسے پہچانیں گے سنگل کوٹڈ یا ڈبل کوٹڈ بائی دوے سنگل کوٹڈ سنگل کوٹڑ جمعن سیفرڈ کی بیچ میں تو ایک بہت سا سمپل سا میتھرڈ ہے جب آپ ایک جی ایس ڈی لینے چاہ رہے ہیں اگر آپ کے پاس جو جی ایس ڈی ہے تو اس کے یار باڈی میں جب ہم سیل آتے ہیں یعنی ہم اس کی باڈی جب رپ کرتے ہیں اپنے ہینڈ سے تو تب اگر یار ہماری جو فنگر ہے اس کی لیند اگر جو جی ایس ڈی کے ہیڑس ہیں ٹھیک ہے اس سے بڑی ہوئی مطلب خود ہی پتا چل جائے یار کی اگر زیادہ بال ہیں تو لانگ کوڈیٹ ہے مطلب گھنے بالت والا ہے تو لانگ کوڈیٹ ہے اور اگر کم بال ہیں یار تو اٹ مینز کی وہ ایک سوٹ کوڈیٹ جنمن سیفرڈ ہے یعنی اگر جب ہم اس کو سہلاتے ہیں اس کے اگر ہمیں ہیڈس ہی ٹچ ہو رہے ہیں اس کی سکین تک ہمارے ہاتھ پہنچ ہی نہیں پا رہے ہیں ٹھیک ہے جب ہم نورمل ہی کھڑتے ہیں ٹھیک ہے اور تو ہم کھہ سکتے ہیں وہ ایک لانگ کوڈیٹ ہے اور اگر جو سوٹ کوڈیٹ ہوتا ہے یار اس کو جب ہم سہلاتے ہیں تو یار اس کی سکین بھی ہم سے ٹچ ہو جاتی ہے کیونکہ بال بہت ہیوی نہیں ہوتے اور بہت کم ہوتے ہیں لمبے ٹھیک ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں یار تو اب یار ہم بات کر لیتے ہیں کچھ میٹس کی جو جنمن سیفرڈ کے نام پہ لوگوں نے فیلا رکھے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا میٹ ہے یار کی جی ایس ڈی آر ڈو اگری سیف این ادر کا اینڈ آف تو ایسا گسنی ہے یار یہ بہت بڑا میت ہے اور یہ سب اونر کی ہی گلتی کی وجہ سے ہوتا ہے دیکھو یار ایک جو جی ایس ڈی ہے ہم خود جی ایس ڈی کی تریننگز میں بھی وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور ورلڈ کی تھرڈ موسٹ انٹیلیجن ڈاک بریڈز میں آتا ہے یار تو اویس بات ہے یار کی اگر ہم اس کو اچھی تریننگ دیں گے تو ہمارے اکورڈنگ کسی پہ بھی اگریسیو یا کسی پہ اگریسیو نہیں ہوگا رائٹ اور اگر یار رات کو کوئی چوڑ لائک آف ایسے سٹاف آتے ہیں تو ہاں یار اس نے ہم اس کے اگریسیو ہونا جاہر ہے ٹھیک ہے کیونکہ تب تو یار تم بھی نہیں ہو اس کے پاس تم تو کہیں سوے ہوگے یا کہیں بیٹھے ہوگے ٹھیک ہے وہ گھر کی رکھوالی ٹائپ کر رہا ہوگا تو اگر کوئی kind of man آیا گا یا کوئی چوڑ ٹائپ کا آیا گا تو اس کا یار جاہر ہے کہ وہ جائے گا اس پہ اگریسیو نیز دکھائے گا ٹھیک ہے اور اگر وہ آپ کے پاس چاہتا ہے اگر آپ نے اچھی ٹریننگ دے رکھی ہے پیار وہ آپ کی بات سے ہی باق نہیں کرے گا یا کر دے گا آپ کے orders کے حساب سے چلے گا وہ ٹھیک ہے اگر آپ نے اچھی ٹریننگ دی ہے آرائٹ تو بڑھتا ہے سیکنڈ پوائنٹ کی طرف جو ہمارا سیکنڈ میں تھے ہے یار وہ ہے کی یہ فرس ٹائم ونٹس کے لئے نہیں ہے ٹھیک ہے جیس ڈی ڈی نوٹ فارہ در فرس ٹائم ونٹس یہ بہت بڑا میت ہے ٹھیک ہے تو اگر مجھ سے پوچھا جائے کی فرس ٹائم ونٹس کے لئے جیس ڈی ڈاگ بریڈ بہت اچھی ہے یا بہت بری ہے تو میں کہوں گا کی بیسٹ بہت اچھی ہے بہت کچھ جاری اچھی ہے کیوں اور ایک فیملی ڈاگز کی بھی ایبیلیٹی ہوتی ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کھیل جاتے ہیں اور بڑے بچوں کے ساتھ بھی کھیل جاتے ہیں اگر پروپر بچمند سے سوسیلائز کیا گیا ہو تو رائیڈ اور بڑھتے ہیں ہم کچھ ان کے کوٹ کلرز کی تو یار ان کے کوٹ کلرز بھی بہت ڈیفرنٹ ٹائپ میں ہوتے ہیں بلیک سٹیبل اور بلیک انٹین ریڈ انٹین گری بلیک ان سلور تو اگر ہم ہم بات کریں کی جنرل ہی ہم کون سا دیکھتے ہیں اور جنرل ہی ہمیں ایک جی ایس ڈی ڈی ڈاگ ہمیں بلیک انٹین کلر میں دیکھا جاتا ہے رائیڈ اور جو ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں ان کا ریڈ انڈ بلیک بھی ہوتا ہے ایک ریڈ انٹین بھی ہوتا ہے جو کہ بہت پوپلر کلرز ہیں ایک جمن سیفر ڈاگ کے اور جتنے بھی میں ابھی ایک کلر بتائیں بلیک سنے بلس اور اگر ہم بات کریں جائے ایک جی ایس ڈی پپی افریک ڈاگ کے ریئر کلرز کی جو کی بہت ہی مطلب نہیں ملتا جادہ تر ٹھیک ہے ان کی بات کریں جائے تو یار وہ ہوتا ہے بلو لائیور کریم اور وائٹ ٹھیک ہے یہ چار بہت ہی مطلب ریئر کرر بھی ہوتا ہے اور بہت سے الگ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر بات کریں جاتی ہیں ان کیٹل دیکھ مطلب یہ کب تک مریں گے اور ادھر ٹھیک ہے تو جنرل یار جادہ تر جتے بھی میں نے ڈاگز دیکھ رکھے ہیں جمن سیفرڈ پپی تو یار وہ نو سے تھرٹین سال کی عمر میں مر جاتے ہیں مرتی ہی ہوتی ہوں کی لائیو کا سفر ٹھیک ہے اور کچھ زیادہ جی جاتے ہیں تو یار بہت اچھا ہے ٹھیک ہے ان کے نیچر پہ ٹھیک ہے اور اگر ان کی مطلب نیچر کی بات کری جائے تو بھائی وہ بہت اچھا ہے تو بھی دیکھو ہوتا ہے انٹیلیجنٹ بھی ہوتا ہے کیونری ایسی ہوتا ہے اللہ اگر مان لاکھ ایسی ڈاگز ہوتا ہے ناں کی مطلب کوئی آپ کو اٹیک کرنے آرہے اپنے یار کو اٹیک کرنے آ رہا تو مطلب اس چیج سے لڑتا ہے بہت اچھی سے اور اس چیج کو بائٹ کرتا ہے آپ کے مجھے بات بہت اچھے لگتی ہے جس ڈی کی ٹھیک ہے اور کونفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور وہ واشفل ہوتے ہیں اور اگر میں بات کروں ان کے ویٹ کی تو دو ڈیفرینٹ پپی ہوتے ہیں رائٹ میل فی میل ٹھیک ہے تو میل کا جو ویٹ ہوتا ہے اور وہ 32 40 kg ہوتا ہے اور فی میل کا 22 to 32 kg ہوتا ہے اور بڑھ بھی سکتا ہے ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو میل جتنا دیا گیا ہو اور ایکسرسائزز کم کری ہو کیونکہ یہ بہت ہی اگریسیو بھی نہیں کہہ سکتے بہت ہی مطلب انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور ان کو گھومنا بہت پسند ہے کیوریس ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو اگر آپ کوئی فیٹی بندے ہو یا آپ کو بتلا ہونا ہے تو ایک جمن سیفرٹ کو آپ کو جوگنگ میں لے جانے میں آپ تو ضرور دک جائیں گے لیکن وہ نہیں دکے گا بہت مطلب رنر ٹائپ ڈاگز ہوتے ہیں بہت اچھا ہوتا اور اگر ہائٹ کی بات کری جائے تو میل میں بھی آریس 60 to 65 سینٹی میٹر سکتے ہیں اور فی میل میں 55 to 60 سینٹی میٹر سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں بابا hold موسیقی 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 موسیقی